سردیوں سے موٹیوں نے ہمارے جیبوں میں ایک خاص جگہ بنائی ہوئی ہے موٹی گہنوں میں لگنے والا ایک درلپ کرسٹل ہے اصل میں باقی چیزوں کی طرح موٹیوں کو فیکٹری میں نہیں بنایا جا سکتا موٹی ایک سمدری جیب کے اندر پنپتا ہے اس لیے یہ بہت ہی انمول مانا جاتا ہے ایک موٹی کا بننا سی پی کی خاصیت پر نرور کرتا ہے سی پی کسی اور سمدری جیب کی طرح ہر دم سمدری جیبوں کو نہیں کھاتا ہے ادھک تر سمیں وہ خود کے شریف سے ہی ضروری ترپ لیتا رہتا ہے سی پی کے اندر ایک خاص فکار کی مسئل ہوتی ہے جو موٹی بنانے میں مددگار ہوتی ہے یہ مانا جاتا ہے کہ سب سے پہلے موٹی کی کھوج انسانوں نے اپنا کھانا ڈھونتے سمیں کی تھی ایسے میں جیب کے اندر موٹی کیسے بنتا ہے یہ جاننا اور روچک رہ گا تو بنے رہی ہے اس ویڈیو کے انتک آئیے جانتے ہیں کیسے بنتا ہے پراکرتک موٹی پراکرتک موٹی اب پہلے جیسے نہیں رہے آدھکتر موٹیوں کی اب کھیٹی کی جاتی ہیں پراکرتک موٹی اب بہت ہی ریئر پائے جاتے ہیں ان کے بننے میں سالوں کا وقت لگتا ہے ایک پراکرتک موٹی کا جنر تب ہوتا ہے جب باہری اتیجک سی پی کی مسئل میں سوہاوک روپ سے پہنس جاتے ہیں ایتیہاسی گروپ میں بہت بڑی ماترہ میں پراکرتک موٹی فارس کی کھاڑی میں پائے جاتے تھے یہ پراکرتک موٹی عام طور پر وکرت آتار کی ہوتے جیسے کہ پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایک موٹی سی پی کے اندر بہاری اتیجکوں کہنے کے سٹیمولنٹس کی آنے سے بنتا ہے ان میں ہڈی کے ٹکڑے بلیڈ وہ پرجیوی شامل ہوتے ہیں یہ جب سی پی میں سما جاتے ہیں تو موٹی کے روپ میں سامنے آتے ہیں حالانکہ ان سب کے ہونے کے باوجود بھی ایک خاص مسئل کے بدولت کی موٹی بن پاتا ہے جب سارے تطور سی پی میں آ جاتے ہیں تو مسئل ان کے ارد گرد ایک نیلون کی پرد بنا دیتا ہے یہ ان کے رکشہ کرتا ہے یہ پرد ہر روز بڑھتی جاتی ہے اس کے قارن باہری چیزیں اس کے اندر نہیں گھوز پاتی ہیں اندر فسے تطوروں کو نیوکلیس کہا جاتا ہے کچھ سالوں تک ایسے ہی پرد بنانے کا کام چلتا رہتا ہے ایک موٹی آخر کتنا اچھا کتنا بڑا ہوگا یہ نیوکلیس پر ہی نرفت کرتا ہے سال دس سال پردوں کی رکشہ میں رہتے ہوئے ہی آخر میں ایک سی پی سے شاندار موٹی باہر آتا ہے سی پی میں کئی بار ایک سے زیادہ بھی مسئل ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہ صرف ایک ہی موٹی بنا پاتے ہیں کئی بار تو ایک بھی موٹی نہیں بن پاتا شاید اس لیے ہی اب موٹیوں کی آرٹیفیشل کھیتی ہونے لگی آسانی سے نہیں بنتا آرٹیفیشل موٹی سالوں سے موٹی کے بننے کی پرکریہ کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اب بیگیانیک آرٹیفیشل موٹی بنانے لگیں یہ طریقہ بھی کافی سمجھ لینے والا وہاں پیچھی دا آرٹیفیشل ہونے کے بعد بھی ان موٹیوں کو بنانے میں کافی ساف دھانی بارتی جاتی یہی کارن ہے کہ آرٹیفیشل موٹی تھوڑے سے اروک یہ ہوتے ہیں ان آرٹیفیشل موٹیوں کو بنانے کی پیچھے فائدہ یہ ہوتا ہے یہ ہر طرح کی آکار میں ڈھالے جا سکتے ہیں ہر ادعا کی پسم کے مطابق انہیں بنایا جا سکتا ہے یہ موٹی بھلے ہی آرٹیفیشل کہلا جاتے ہیں پر ان کو بنانے کا طریقہ اوریجنل ہوتا ہے انہیں بنانے کی پرکریہ میں سی پی کے اندر خاص پرکار کے مسئل ڈالے جاتے ہیں جو موٹی بنانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں اس کے بعد انہیں نردارت سمجھ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ انہیں پوری طرح تیار ہونے کے لیے کم سے کم تین سال کا وقت تو لگ ہی جاتا ہے جیسے یہ سی پی تین سال بعد تیار ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر کچھ چیزیں ڈالی جاتی ہیں یہ ان کے نوکلیس کو بڑھنے میں مدد کرتی ہیں سبھی سی پیوں کو ساتھ میں رکھا جاتا ہے ان سب کے بعد سی پی کی مسئل اور نوکلیس پر ٹی کا کرن کیا جاتا ہے اگلی گڑی میں اس کی مسئل میں ایک اور مسئل ڈالی جاتی ہے جسے موٹی اور بھی زیادہ جلدی بنتا ہے ٹھنڈے پانی میں کی جاتی ہے ڈرلنگ موٹی نوکلیس کے رساف سے اپنا آکار لیتا ہے اور تیجک کے پربھاؤں کا دور کرنے کے لیے انہیں تھوڑے سمجھ کے لیے آرام دیا جاتا ہے اس دوران کچھ سی پی بیمار پڑھ سکتے ہیں نوکلیس کو چھوڑ سکتے ہیں اور کئی بار تو مر بھی سکتے ہیں اس پرکریا کے پورا ہونے کے بعد سی پیوں کو دو سے تین سال کے لیے بلکل ہی الگ ماحول میں رکھا جاتا ہے انہیں ایک جال جیسی بستو میں رکھا جاتا ہے دو تین سال بعد موٹی سی پی کے اندر دکھائی دینے لگتا ہے اس کے بعد آخر میں سی پی کو کھولا جاتا ہے اور موٹی کو باہر نکالا جاتا ہے پھر موٹیوں کو برشنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے جہاں پر انہیں چکنا بنانے کا کام ہوتا ہے موٹی کی ریلنگ تھامے ہوئے ٹھنڈے پانی مکھی جاتی کیونکہ مانا جاتا ہے کہ یہی موٹی کی چمک کو نیردھارت کرتا ہے نیکلیس میں پریوگ ہونا ہی موٹی بنانے کے پیچھے کی ایک ماتر وجہ ہوتی موٹی جس پرت کے پاس بنتا ہے اسے نیکلیاس کہا جاتا ہے رسانی کا عور پر یہ سی پیو میں پایا جانے والا نیکلیاس کاربنک و اکاربنک مشرد پدارت ہوتا ہے اسے 95% بھاگ نہ جھک کیلچم کاربنیٹ سے بنا ہوتا ہے کئی طرح کے ہوتے ہیں موٹی پراکرتک اور آرٹیفیشل دونوں ہی طریقے کے موٹی بنانے کے طریقے میں ایک چیز سمان ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو میٹھے وقت ہارے پانی میں رکھا جاتا ہے پانی کا چناؤں سی پی میں استعمال کی جانے والی مسل پر نیردھارت ہوتا ہے ادھکتر موٹی کا ویپار چین اور جپین ہی کرتے ہیں یہ دونوں دیش موٹی بنانے کے لیے اکویا نام کے ایک پارمپری طریقے کا استعمال کرتے ہیں ان کے بنایاں موٹی دو میلی میٹر سے دس میلی میٹر تک ہو سکتے ہیں ان کے رنگ آدھکتر سمائے سفید ہی ہوتا ہے دکشنری سمندر کے موٹی آسٹریلیا انڈونیشیا اور فلیپینز میں پائے جاتے ہیں یہ موٹی سب سے بڑے مانا جاتے ہیں ان کا اکار نو میلی میٹر سے بیس میلی میٹر تک ہو سکتا ہے ان کے رنگ کی بات کی جائے تو یہ سفید کریم اور سنہرے رنگ کے ہوتے ہیں موٹیوں کا ایک اور روح بہت مشہور ہے انہیں تاہیتی موٹی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ صرف فرانس کے ایک بیپ پر ہی ملتے ہیں ان کا اکار آٹھ میلی میٹر سے سولہ میلی میٹر تک ہو سکتا ہے ان موٹیوں کو خاص اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ ان کا رنگ کالا ہوتا ہے حالانکہ کئی بار یہ گریہ، ہرے اور بیگنی رنگ کے بھی ہوتے ہیں ایک بات تو صاف ہے موٹی چاہے پراکرتک ہو یا پھر آرٹیفیشل ہو موٹی موٹی ہوتا ہے اس کے دیوانگی میں لوگ یوں ہی تو نہیں آئیے اب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوتی ہے اس کی کھیتی موٹی کی کھیتی کے لیے سب سے انکول موسم شرد ریتو یعنی کہ اکٹوبر سے دسمبر تک کا سامعہ مانا جاتا ہے کم سے کم دس گنارد سپیٹ یا بڑے آکار کے طلاب میں موٹیوں کی کھیتی کی جا سکتی ہے موٹی سموردھن کے لیے دشملہ چار ہٹیر جیسے چھوٹے طلاب میں ادھکتم پچیس ہزار سیپ سے موٹی اتپادن کیا جا سکتا ہے کھیتی شروع کرنے کے لیے کسان کو پہلے طلاب ندی آدھی سے سیپوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے یا پھر انہیں خریدہ بھی جا سکتا ہے اس کے بعد پرتیک سیپ میں چھوٹی سی شلک ریا کے بعد اس کے بھیتر چار سے چھینلے میٹر ویاس والے سادھارن یا ڈیزائن دار بیڈ جیسے گنیش بدھ پشپ آکرتی آدھی ڈالے جاتے ہیں پھر سیپ کو بند کیا جاتا ہے ان سیپوں کو نیلون بیگ میں دز دنوں دک انٹی رائٹک اور پراکرتک چارے پر رکھا جاتا ہے روزانہ ان کا نیرکشن کیا جاتا ہے اور مرت سیپوں کو ہٹا لیا جاتا ہے اس کے بعد طلاب میں ڈال دیا جاتے ہیں سیپ اب ان سیپوں کو طلابوں میں ڈال دیا جاتا ہے کے لیے انہیں نیلون بیگ میں رکھ کر دو سیپ پرتی بیک کے حساب سے بانس یا بوتل کے سہارے لگتا دیا جاتا ہے اور طلاب میں ایک میٹر کی گہرائی پر چھوڑ دیا جاتا ہے پرتی ہٹیئر بیس ہزار سے تیس ہزار سیپی کی در سے ان کا پالن کیا جا سکتا ہے اندر سے نکلنے والا بدار بیٹ کی چار اور جمعے لگتا ہے جو انت میں موٹی کا روپ لیتا ہے لگ بھک آج سے دس مہا بعد سیپ کو چیر کر موٹی نکال لیا جاتا ہے کم لاغت میں زیادہ منافع ایک سیپ لگ بھک بیس سے تیس روپے کی آتی ہے بازار میں ایک میلی میٹر سے بیس میلیٹر سیپ کے موٹی قدام قریب تین سو روپے سے لے کر پندرہ سو روپے ہوتا ہے آج کلی ڈیزائنر موٹیوں کو خاصا پسند کیا جا رہا ہے جن کے بازار میں اچھی قیمت ملتی بھارتی بازار کے پیکشاہ ویدیشی بازار میں موٹیوں کا نریات کر اور کافی اچھا پیسہ کمائا جا سکتا ہے سیپ سے موٹی نکال لینے کے بعد سیپ کو بھی بازار میں بیچا جا سکتا ہے سیپ دوارہ کئی سجاویٹی سمان تیار کیے جاتے ہیں سیپوں سے کننوج میں اتر کا تیل نکالنے کا کام بھی بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے جس سے سیپ کو بھی اس تھانی بازار میں تتکال بیچا جا سکتا ہے سیپوں سے ندی اور تلابوں کے جل کا شدھ دکرن بھی ہوتا رہتا ہے جس سے جل پردوشن کی سمسیہ سے کافی ادھر تک نپٹا جا سکتا ہے تو آئیے اب جانتے ہیں کیسے لے سکتے ہیں اور کہاں لے سکتے ہیں موٹیوں کی کھیتی کا پرشکشن سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف فریش وارٹر ایکوا کلچر بھوونیشور اوڑیسا یہاں موٹی کی کھیتی کا پرشکشن دیا جاتا ہے یہ سنستان گرامی نگیوں کو کسانوں اور امچھاتر چھاتراؤں کو موٹی اتپادن کی تقنیقی پرشکشن پردان کرتی ہے کسان ہیلپ بھی کسانوں اور چھاتر چھاتراؤں کو موٹی اتپادن پر تقنیقی پرشکشن پردان کرتے ہیں یہ سنستہ ہاپور میں پرشکشن کارکرم چلا رہی ہے چپرپور جلے کے پرشی ویجیان کندر گنیوہ میں بھی موٹی کی کھیتی کا پرشکشن کارکرم چلایا جا رہا ہے پرشی ویجیان کندر کے پرمک بتاتے ہیں کی گرامی نویوہ کسان اس کا پرشکشن لے سکتے ہیں یہاں پر تیتی پالن شروع کر دیا جا رہا ہے دوستے یہ تھی جانکاری کس پرکار سے سیت کے اندر کچھرا پس جانے سے موٹی بن جاتا ہے اور کس پرکار سے اس پرکارٹک گھٹنا کو آج کل آرٹیفیشیل بنا کر اس کی بھی کھیتی کی جا رہی ہے اور موٹیوں کو پانی کے اندر آیا جا رہا ہے پراشا کرتے ہیں کھیتی کی ساتھ جوڑا رہنا چاہیے آپشن ہو سکتا ہے کسانوں کے لئے جس سے وہ اپنی آئے بڑھا سکیں یہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتے شیئر کریں اور بتائیے لوگوں کو کہ پرکارٹک بھی ہوتا ہے اور اپرکارٹک یعنی کی آرٹیفیشیلی موٹیوں کو اگایا بھی جا سکتا ہے باشا کرتے ہیں ویڈیو آپ سب کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ملتے ہیں انگلی جلچس ویڈیو متب تک کیلئے آپ سب کا دھنوار